اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید نصار شرازی امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور محبتوں والی زندگی عطا فرمائے آمین معزز سامین اکرام ہمارا آج کا وظیفہ انتہائی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات کے لیے ہے چاہے وہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو تو اس سے نجات کے لیے یہ بہت ہی زبردست پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے سامین اکرام یہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین سامین اکرام اس آیت کریمہ کے وظیفہ کا ثبوت قرآن پاک صحیح حدیث مبارکہ اور مشاخ کے اجمع ان سب سے ہے القول الجمیل شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس کا ترجمہ مولانا عاشق نے کیا جس کا نام شفاع العلیل ہے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین مشکلات سے نجات کے لیے ہے قرآن پاک صحیح حدیث مبارکہ اور اجمع مشاخ سب سے ثبوت رکھتا ہے قرآن پاک سے ثبوت قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام مشلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے انہیں نجات ملی باوجود اس کے کہہ کہ حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام نبی تھے لیکن نبوت نجات کا سبب نہیں بنا بلکہ یہ آیت کریمہ نجات کا سبب بنا دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَنَجْجَيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام کو اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے نجات ملی لیکن یہ حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام کا خاصہ نہیں بلکہ ہر ایمان والا یہ آیت کریمہ پڑھے گا تو اس کو ہر مشکلات سے نجات ملے گی تو یہ قرآن پاک سے ثبوت ہے صحیح حدیث سے اس آیت کریمہ کا پڑھنے کا ثبوت جو اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی مشاہخ کے اجماع سے ثبوت مشاہخ کا اجماع اس آیت کریمہ کے بارے میں دو باتوں پر ہے نمبر ایک یعنی جب یہ آیت کریمہ پڑھیں گے وظیفہ کریں گے تو جلدہ جلد قبول ہوتی ہے اور نمبر دو وہ کام ضرور بزرور ہو جاتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا یعنی جس مشکل کے لئے بھی آپ پڑھیں گے تو وہ کام ضرور ہوگا ٹھیک ہے اور جلدہ جلد ہوگا تو معزوز سامین اکرام اس آیتی مبارکہ کو پڑھیں گے کیسے اس کے پڑھنے کے تین آسان طریقے ہیں ٹھیک ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ اجتماعی طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں مطلب کچھ لوگ کٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے کٹھے ہو کر اول و آخر دروز شریف پڑھ کر اجتماعی طور پر ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر دروز شریف پڑھنی ہے یعنی کچھ لوگ جمع ہو جائیں پندرہ لوگ دس لوگ جتنے بھی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں لوگ ایک ہی مطلب دفعہ بیٹھ کر اور سٹارٹنگ میں جو ہے دروز شریف پڑھیں ایک ایک مرتبہ سارے اور اس کے بعد ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ لا الہہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس آیت مبارکہ کو پڑھیں اور آخر میں پھر جو ہے ایک ایک مرتبہ دروز شریف پڑھیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بارہ ہزار مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے اور بارہ دن تک پڑھنا ہے یعنی ہر روز بارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور بارہ دن تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اجتماعی طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی اول و آخر دروز شریف پڑھنی ہے ایک ایک مرتبہ سب نے جتنے بھی لوگ ہوں گے تو اجتماعی طور پر دو ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ ہوں گے اور بارہ دن تک پڑھنا ہے ہر روز اور بارہ ہزار مرتبہ چاہے ایک بندہ پڑھ سکتا ہے بارہ ہزار مرتبہ یا دو پڑھ سکتے ہیں تو بارہ دن تک مسلسل پڑھنا ہے جو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی مشکل ختم ہو جائے گی اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بارہ سو مرتبہ روزانہ بارہ دن تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ بارہ دن تک پڑھنا ہے لیکن یہ اجتماعی طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ صرف ایک ہی بندے نے پڑھنا ہے بارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور بارہ دن تک پڑھنا ہے اور اس کے بھی اول و آخر جب شروع کریں گے تو ہر روز اول و آخر درود شریف پڑھنی ہے اور آخر میں جو ہے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے مشکل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی ہر طرح کی جتنی بڑی سے بڑی بھی مشکل ہے وہ ختم ہو جائے گی کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آپ اس مشکل سے اس طرح نکل جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پبندی کرنی ہے دیکھیں کوئی بھی عمل ہوتا ہے کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے تو وہ تب اثر دکھاتا ہے جب ہم اللہ تعالی کو راضی کریں گے اللہ تعالی کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پبندی کریں پانچ وقت کی نماز پبندی سے ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور وظائف جو بھی ہیں وہ کریں تو انشاءاللہ وظیفہ آپ کا جو ہے وہ اثر دکھائے گا تو یہ عمل بھی آپ یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائیں گی جس مشکل کے لئے بھی آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات مسیبتیں رشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کی نیک اور جائز حجات کو پورا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین